اسلام علیکم قانون اور عوام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم کسٹمز کے حوالے سے کچھ بنیادی جو اصلاحات ہیں ٹرمز ہیں ان کی بات کریں گے کسٹم لاو کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکسن کسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹ سے مراد تمام خاتے ریکارڈ خطو کتابت بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹ کہلاتی ہیں جب بھی ہم کسٹم میں کے حوالے سے بات کریں گے اور اکاؤنٹ کی بات کریں گے تو اس سے مراد ہوگا تمام اکاؤنٹس ریکارڈ جو خطو کتابت ہوئی ہے بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ جو لیندین ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹس کو اکاؤنٹ کا آ جائے گا ایکٹ سے مراد کسٹم ایکٹ انیس سو انہتر نائنٹین سکسٹی نائن اور نائنٹین سکسٹی نائن کا چوتھا ایکٹ یہاں پر جب مجاز افسر کی بات کسٹم لو میں کریں گے تو مجاز افسر سے مراد کوئی بھی عالی درجے کا افسر جو ڈپیوٹ کیا گیا ہو فار سپیسیفک ورک کسٹم کلیکٹر کسے کہا جاتا ہے کلیکٹر جو ہوتا ہے وہ اڈیشنل کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر اور اسسسٹن کلیکٹر سے مراد بل ترتیب کسٹمز کا کلیکٹر کسٹمز کا اڈیشنل کلیکٹر کسٹمز کا ڈپٹی کلیکٹر اور کسٹمز کا اسسسٹن کلیکٹر ہے ان کی تیناتی کسی مقصود علاقے کے حوالے سے کی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے ڈیوٹیز کہتے ہیں جی ڈیوٹی لگ گئی ہے کسٹم ڈیوٹی لگ گئی ہے ڈیوٹیز سے مراد کسٹم ایکٹ انیس سو انہتر کے فرس شیڈیول کے تہر لاغو ہونے والے واجبات ہیں ڈیوٹیز کیا ہیں ڈیوٹیز سے مراد کسٹم ایکٹ انیس سو انہتر وان نائن سکس نائن نائنٹین سکسٹی نائن کے فرس شیڈیول کے تہر لاغو ہونے والے واجبات ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس میں جو کسٹم میں جو امپورٹنٹ ٹرم استعمال ہوتی ہے درامت کنندہ امپورٹر درامت کنندہ سے مراد کوئی بھی ایسا فرد ہے جو اشیاء درامت کرتے ہیں اپنے ملک میں لاتا ہے اور اسی طرح برامت کنندہ ہوگا ایکسپورٹر جو چیزیں باہر بھیج رہے ہیں پاکستان کسٹمز کا کمپیٹرائز سسٹم ایٹ انیس سو انہتر کے سیکشن دو کی شک آئی اے کے تہر بنایا جانے والا کمپیٹرائز سسٹم ہے پاکستان کسٹمز کا کمپیٹرائز سسٹم اسی طرح ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں وائیکل وائیکل سے مراد کوئی بھی موٹر کار موٹر سائیکل وین مایکرو باس بس پک اپ جیپ ٹرک خود کار کاروان ٹریلر یا سیمی ٹریلر والا ٹریکٹر یا کاروان ہے اور کسٹم ایکٹ 1969 اے جی اور کسٹم رولز 2001 جو اس میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہم نے کچھ بریادی اصلاحات کی بات کی جو ہمارا ملک میں رائج کسٹم جو قانون ہے اس کے مطلق ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ